موضوع سامینِ گرامی قدر سیرت کے باپ کے حوالے سے غضوہِ اہد کے بعد کے کچھ واقعات اور غضوہِ اہد میں پیش آنے والے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ جس نظریہ پہ اختلاف تھا وہ نظریہ کئی مرتبہ آپ کو ریمائنڈر کے طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھا کفارِ مکہ کا قراشِ مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف صرف اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں تھا اللہ رب العزت کی ذات کو رب ماننے کے حوالے سے نہیں تھا اس حوالے سے متعدد مرتبہ آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں کُل مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ قُلِّ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا وہ کیا کہیں گے اللہی ہے اللہی ہے اللہی ہے آپ قراشِ مکہ سے پوچھ لیجئے کہ کون آپ کی قوت سامیہ اور باثرہ کا مالک ہے اللہی ہے لیکن عبادت کے افعال کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس طرح شرک کرنا کہ عبادت کا کوئی فیل بھی کوئی فیل بھی اللہ کے علاوہ کسی کو لائک ہی نہیں انسان مخلوق ہے اللہ خالق ہے اب مخلوق کا یہ کام نہیں ہے کہ مخلوق کے آستانے کے اوپر سر جکا لے مخلوق کے لیے عبادت کا کوئی عمل بجا لائے مخلوق کو پکارے مخلوق سے دعا کرے مخلوق کو اپنی عبادات کے اندر سجائے یہ حق صرف اللہ رب العزت کا ہے اور یہی بنیادی طور پہ قراشِ مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ عمم کے ساتھ بھی جو اختلاف ہے اس کی نوعیت بھی اسی قسم کی ہے خود اللہ رب العزت قرآنِ پاک میں ارشاد فرماتے لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا ان لوگوں نے کفر کیا عیسائیوں نے کہ اللہ تین کا تیسرا ہے لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَا الْمَسِيْحُ بِنُ مَرْيَمُ انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہی اس ہے یعنی اللہ کو عیسیٰ کے ساتھ خلط کر دینا تین کا تیسرا کہنا ایک گورک دندہ بنا کے پیش کرنا وَجَعَالُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَا کیا اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو ملا دیتے ہو بندوں کو اللہ کا جز بنا دیتے ہو اس عقیدے کا بھی قرآنِ پاک میں مفصل رد موجود ہے اور انہی عقائد کی بنیاد کے اوپر قریشِ مکہ کے ساتھ یہ مارکے اور یہ جنگیں بپا ہو رہی ہیں لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا یعنی تین چیزیں مل کے ایک اللہ بنتا ہے یا انہوں نے تو کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ بھی اللہ کا حصہ ہیں لیکن انہوں نے کفر نہیں کیا جنہوں نے کہا جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا بدینہ میں مصطفیٰ ہو کر یہ کفر نہیں ہے ہماری نظر پہ ہماری عقل پہ کیسا پردہ ہے ان کو تو ہم کافر کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت بھی ان کو کافر کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ عقیدت کا اور غلوف کا اور مبالگے کا ایسا سسٹم ہے جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر معادلہ یہ کفر نہیں ہے عبد کا عبد کا اور معبود کا ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا آپ تو ان سے بھی آگے پڑھ گئے آپ نے تو براہ راس رسول اللہ کو اللہ ہی کہہ دیا آپ نے تو کہا ہمارے یہاں پہ یقیدہ پایا جاتا ہے نور من نور اللہ اس کے عقیدے کے دو چپٹر دیں ایک ہے جو حال کا عقیدہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے افضل ہیں اس لئے افضل ہیں کہ اللہ کے نور سے تحلیق کروی اللہ کے نور سے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَا یعنی اللہ ہی کا اصحاب بنا دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ آپ نے بھی کوئی کمی نہیں کی ان کے سامنے بنیادی طور پر سکیدے کے گرنے کی ایک خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجمع لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم انسان اشرف المخلوقات ہے مخلوقات جتنی بھی ہیں ان میں سے سب سے عالی افضل انسان ہیں اسی افضلیت کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے کے ثابت کیا تھا کہ یہ آدم کو پیدا کیا ہے تعظیم کا سعیدہ عبادت کا سعیدہ نہیں تھا افضلیت کا سعیدہ تھا اشرف بتانے کا سعیدہ تھا اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بشر نور کی تمام مخلوقات سے افضل ہے تو انہوں نے کہا ایک ہی نور ہوگا جو بشر سے افضل ہو سکتا وہ اللہ کا نور ہے تو ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کے نور کا حصہ بنا دیا جائے یہ عقیدے اگر آپ کو ان کے برے لگتے ہیں تو آج معاشرے میں اللہ کا شکر ہے کچھ علم پھیل رہے لیکن ان عقائد کی بھی تو اصلاح ہونی چاہیے ہم اس بات کے اوپر تو پوری پوری تبلیغ کرتے ہیں بلاک کرتے ہیں ویسے میں یہ سمجھتا ہوں حقیقی طور کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کے اندر تبلیغ کے اسمیدان کو حالی چھوڑا ہوا ہے عیسائیت کے رد کے حوالے سے عیسائیوں کو تبلیغ کرنے کے حوالے سے اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکب میں متعدد عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا لیکن ان کے اندر ہماری مینتیں شامل نہیں وہ مسلمانوں کے سہر و افطار مسلمانوں کے عادات و خسائل دیکھ کے خود مسلمانوں نے آجاتے لیکن آپ نے اور میں نے حقیقت میں اس مدان کو حالی چھوڑا ہوا ہے وہ مشنری دین کے ساتھ لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم عیسائیوں کو تبلیغ کریں ہم ایک دوسرے کو تبلیغ کرنے کے تو قائل ہیں جی دیوبندی بریلوی ان کے حلاف بات ہو جائے بریلوی اہلے دیسوں کے حلاف بات کر دیں ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو مستقل عیسائیوں کو تبلیغ کرے عقلی طور کے اوپر منطقی طور کے اوپر اور ہم نے اس فیلڈ کو حالی چھوڑا ہوا ہے ہر بڑی بستی کے ساتھ ایک عیسائیوں کی بستی آباد ہوتی ہے کبھی ہمارے سر پہ جونی رہیں گی کہ ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے ان لوگوں کو بھی مسلمان کیا جائے ان لوگوں کی بھی صلاح کی جائے ہم یہ تو کہتے ہیں وَقَالُتَهَا وَالرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيِّنْ اِدْدَا ہمیں یہ بات یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيِّنْ اِدْدَا تم نے کیسی خطرناک بات کی تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَكُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا تم نے کہا اللہ نے بیٹا پکڑا یہ اتنی کڑوی بات ہے یہ اتنی غلط بات ہے یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ آسمان زمین پہ گر جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریضہ ریضہ ہو جائیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بیٹا بنایا اللہ کے سامنے تو دنیا میں کوئی بھی چیز ہے تو وہ عبد بن کے آتی ہے بیٹا بن کے نہیں آتی اللہ تعالیٰ کتنا واضح اور صریح رد کر رہا ہے اپنے بیٹا پکڑنے پر اور تم نے اللہ ہی بنا دیا تم نے اللہ ہی بنا دیا اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں پھر بھی ایمان مکمل ہے پھر بھی ایمان کامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیدہ توحید کے اوپر بڑی سختی کی ہے قُلْ انقانا لِلرَّحْمَنِ وَلَدْ فَآَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کو حکم لیا کہ پیارے حبیب درائم کے عقیدوں کی اصلاح کر دیجئے قُلْ کہہ دیجئے اگر اللہ کا ہاں کوئی بیٹا ہوتا اللہ کی کوئی اولاد ہوتی دو ترجمے مفسرین نے کیے اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَآَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا ایک ترجمہ یہ بھی ہے وجہ کیونکہ اللہ کا اگر بیٹا ہوتا اگر ہوتا معاذ اللہ مثال بھی نہیں اللہ کے ساتھ دینی چاہیے لیکن اللہ نے چھوکے دیئے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائک ہوتا ہاں اللہ کا بیٹا عبادت کے لائک ہوتا اللہ کے جزیات اور یہ سمجھنا آپ یہ بتائیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ یہ قرآن بھی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی صفت ہے اسی وجہ سے اس کی قسم کھانے کی جو اجازت ملتی ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور آپ اللہ ہی کا جز بنا دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو مخلوق کو مخلوق کو اللہ کا جز بنا دینا اللہ اپنے بیٹے کے والے سے کہہ رہا اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائک ہوتا وہ بھی عبادت کے لائک ہوتا ہاں یہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز مانا پھر وہ عبادت بھی کرتے لاہرہ پھر اللہ کے جز کی عبادت تو بنتی بھی ہے لیکن کیا اللہ رب العزت کی شان کو یہ لائک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مہرہ بیٹا بنانا ایسے ہے جیسے میں رب کو گالی نکال لے ایسے ہے تو اللہ بنا دینا اللہ ہی کا حصہ قرار دے دینا اللہ کے تصرفات میں شریک تھیرا دینا اللہ کی ملک میں شامل کر دینا یہ اللہ کو برا بلا کہنے کے مترادف نہیں ہے رب کون ہے موضوع اگرچہ آج رضبہ ہوتا لیکن یہ کرسمس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو افرات و تفریح تھا اگر اس کے اوپر نظر رکھ رہی ہیں ایک تو یہ ارادہ کرنا کہ ہم نے انشاءاللہ تبلیغ کیے میدان بھی کھولنے اور الحمدللہ علماء کا ایک طبقہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے لیکن ہم پیچھے رہ گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا ستر برس گزر گیا پاکستان میں آپ کو ایک بھی عیسائی تبلیغ کی اثرات کی وجہ سے نظر نہ آتا لیکن میں نے اور آپ نے یہ خطاہی کیا ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیا ہم نے بس کرسپس کا رادی کرنا عیسائیت کا رادی کرنا اللہ کے بیٹے ہونے کا رادی کرنا اللہ کی تحید کو اپنے مسلمانوں کو نہیں سمجھانا اور میرے بھائیوں یہ بات دمنی طور پہ آئی ہے عیسائیوں کے ساتھ سارا سال حسن سلوک ہے اور اللہ کے فضل سے مسلمان کرتے بھی ہیں عیسائی جو ملادمگار میں کام کرتے ہیں ان کی شادیوں میں ان کے جہیز میں ان کی امداد میں ان کی گمیہشی میں ان کی بیماریوں میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں یہ تعصف موجود نہیں یہ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا ایک خاص قسم کا پوسٹر اور آپ کا ایک خاص قسم کا جو ہے سٹریچر وہ باہر پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اکھلیتوں کے حقوق سب کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں ستر سال سے رہ رہے ہیں کبھی ملادم کو مالک سے کبھی مالک کو ملادم سے یا کوئی دفاتر میں کام کرنے والے یا سکول کالجز میں ساتھ پڑھنے والے عیسائیوں کو مسلمانوں نے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دی لیکن میرے بھائیوں یہ جو تعلق اقلیتوں کے ساتھ یہ پورے سال کے لیے اس کا اظہار پورا سال ہونا چاہیے خاص طور پر ان کی عید کے ان کے تہواروں کے اوپر ان سے اجتناب کرنا چاہیے تہواروں کے علاوہ پورا سال اور یہ رسول اللہ صلی اللہ کی متعدد حدیث ہے کہ جس نے معاہد کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا اور زمی کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ متعدد حدیث ہے جن کا مفہوم ہے اگر زمیوں کے بارے میں بھی آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو خلاف شریعت ہے تو آپ جنت کی حشبور نہیں پائیں گے یہ مسلمانوں کے قصول ہیں خلاقی دوابط ہیں لیکن ان اخلاقیات کا تعلق یہ ہے کہ آپ ان کو ہیپی کرسمس کے آپ ان کو عید کی مبارک دیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے آپ شروع دسمبر میں کر دیں جنوری آئے کر دیں فروری آئے کر دیں خاص طور پر کفار کی عیدوں کے دنوں میں ان کو مبارک دینا اجمع امت ہے اجمع امت یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے کوئی لگ بات ہے متجددین ہر فرقے کے جو ہیں کوئی نئے نکلیں جی اس میں جی کو تھوڑی مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کرسمس خوبی مبارک دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہاں جی بیٹا ہوا اس چیز کی مبارک اوہ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کفار کی مشابہت کرے کس چیز کی اوہ بھائی ان کی مذہب ہی کی مشابہت کی بات ہے ان کے مذہب ہی کی مشابہت کی بات ہے علاقہ ہی عرف تو عام ہوتا ہے علاقے کے اندر جو رسم و رواج ہیں وہ عرف کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ مشابہت کے انسر نہیں پائے جاتے مشابہت کس میں ہوتی ہے مذہب ہمیں تہواروں میں ان کی اگر مشابہت کرو گے تو انہی میں سے ہو اور اسی لیے امام ابن تیمیہ ابن قیم نے اور دیگر ایمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اتنا حطرناک معاملہ ہے اتنا حطرناک جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیپی کرسمس جی عید مبارکی جی مسیحی برادری کے ساتھ جی عید سیلیبریٹ ہو لی ہے جی مسیحی برادری کو کرسمس کی ہوشیہ براب مبارک ہو جی یہ ہو علماء نے لکھا یہ اتنی حطرناک بات ہے اتنی حطرناک بات ہے کہ عیسائیوں کے تہوار یہ صرف مراد عیسائی نہیں ہے مراد کسی بھی مذہب کے تہوار مذہبی میں سمولیت اختیار کرنا اتنا سنگین ہونا اگر اس کے اندر آپ خاص طور پر عیسائی ہوگی اگر آپ عیسائیوں کی کرسمس کے اوپر کیک کاٹتے ہیں تو گویا آپ نے خنزیر کو کاٹ دیا ہے اب بتائیے کیک کاٹنے کو علماء یہ کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ تربوز کاٹنے کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی ایسی ہے جیسے آپ نے خنزیر کو کاٹتے ہیں وجہ یہ مشابہت کفار ہے بالفرد آپ کو یہ لوجک نہیں بھی سمجھاتی حقیقت یہی ہے کہ آپ ان کو مبارک دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا آپ کو اس چیز کی مبارک ہو حقیقت یہی ہے لیکن اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہو تاری اگر آپ کی عید کے پر وہ مبارک دیں تو ہماری عید میں تو رمضان کی حوشی میں ایک عید آتی ہے ایک حضرت ابراہیم کی قربانی کے حوالے سے آتی ہے آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی عید کے موقع پر آپ کے ساتھ مل کے بکرا زبا کر رہا ہو لیکن آپ ہی کے اندر یہ ایسی جرت پیدا ہوئی آپ ان کے ساتھ کیک بھی کٹیں گے آپ ان کی بھائیو پورا سال اچھا سلوپ کرو کوئی اطراز نہیں لیکن مذہبی تہواروں کے اندر شمولیت حضرت عمر کے اقوال یہ مستقل ایک موضوع ہے حضرت عمر کے حضرت عبوبکر کے صحابہ اکرام کے آج تک امت کے اندر ہر انہوں نے بھی فتوحات کی تھی اگر ان کے دور میں بھی یہ تہوارات تیرے ان کو نہیں تھا اسلام کا مطلب سمجھ آیا آج کا متجدد جو ہے آج کا جو اپنے آپ کو زیادہ مسلمانوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا جو ہمدرد بنتا ہے یہ جی امپریشن کیا پڑے گا کیا امپریشن پڑے گا ان کی حوشی کا تہوار ہے ان کے مذہبی تہوار ہے ان کے ساتھ ہم پورا سال اس میں سلوپ کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ایک دن آپ ان کو مبارک نہیں دیں گے تو ہرگز ہرگز یہ مبارک باتیں دینا یہ ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شمولیت کو احتیار کرنا اور اللہ رب العزت کے حوالے سے میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کا صحیح وما قدر اللہ حق قدری اللہ کا قدر کوئی نہیں کی اور اللہ کو سمجھا بھی کچھ نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا کچھ نہ کچھ ادراک اگر مخلوقات میں سے کسی کو ہے انبیاء کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ فرشتوں کو کسی حد تک ہے کیونکہ بعض حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی عام حکم بھی جاری کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر سے عام حکم یعنی مراد وحی ہے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ وحی نازل کی جائے تو آسمان کے اوپر آواز آتی ہے اس آواز کی بھی حدیث میں اس ساؤنڈ کی بھی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ جیسے صاف پتھر کے اوپر کوئی زنجیر گسیٹے تو جس قسم کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس طرح آسمان پہ آوازیں آتی ہیں ان آوازوں کو سن کے فرشتے متعدد حدیث ہیں بے سدھ ہو جاتے بعض روایات میں آتا ہے بے ہوش ہو جاتے بے ہوش ہو جاتے اس وجہ سے اللہ کے ہوف کی وجہ سے اور ایک ایک فرشتہ آپ اور میرے جتنے قد کا سائز کا نہیں ہے عرش کے آٹھ میں سے صرف ایک کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے جا چکا ہے اتنا طویل طویل القامت ہے کہ عرب ہا عرب سال گدر جائیں روشنی بھی اس کے جسم کی پیمائش کو پار نہیں کر پاتی اتنے اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سعیدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولے ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جبریل ان کے سردار ہیں اللہ جب وحی کرتے ہیں تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں خوف سے اللہ رب العزت کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اور جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل امین کو جب اللہ مخاطب ہوتے ہیں صرف مخاطب ہوتے ہیں آپ کو اور مجھے چھ ہزار سے زائد مقامات پہ خطاب کوئی اثر نہیں اور جبریل امین سے صرف خطاب کیا جا رہا ہے مخاطب کیا جا رہا ہے تو جبریل امین درتے درتے اللہ رب العزت کے خوف سے کپ کپاتے کپ کپاتے اپنے پڑوں کو سکیڑتے سکیڑتے اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں کہ جیسے بوری کا ایک تکرہ ہو وہ فرشتے جب ان کے اوپر خوف غم دہشت تاری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور فرشتوں کے پاس آکے جب وہ فرشتوں کے پاس آتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے کہ فرشتے جبریل کو پاس دے کے کچھ ہوش بکڑتے ہیں کچھ ہوش میں آتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایک وحی کی کفیت ہے ایک وحی کی ایک وحی نازل ہو رہی ہے اس کے خوف سے فرشتے بے صد بے ہوش پڑے ہیں جبریل امین آتے ہیں ان کو کچھ ہوش آتی ہے کہتے ہیں اے جبریل اللہ نے کیا فرمایا جبریل کہتے ہیں اللہ جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے فرشتوں کو کچھ ہوش آتی ہے کچھ ہوش پکڑتے ہیں پھر اس وحی کو جبریل امین نے جہاں لے کے جانا ہوتا ہے لے جاتے ہیں آپ اور میں ہم نے اللہ کی کیا قدر ہی ہمارے لئے محلوق کو اللہ سے ملا دو محلوق کو اللہ سے بڑا کر دو محلوق کو اللہ کے اندر تصرفات میں شریک کر دو ملکیت میں شریک کر دو جوز بنا دو اللہ رب العزت کا حصہ ہی بنا دو اللہ کے نور کا ٹکرہ ہی بنا دو جو مردی کر لے اور ہم اتراز کرتے ہیں عیسائیوں کے اوپر انہوں نے اللہ کا بیٹا کیوں کہہ دی ہے بھئی اللہ کا بیٹا کہنا جس طرح غلط ہے اس طرح لگ انا بھی غلط ہے برابر کی بات ہے بلکہ اس سے بھی بری بات ہے لیکن ہم جو اس سے بری بات ہے اس کی طرف نہیں گوھر کرتے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری جنگوں کا مقصد یہی تھا یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توہید کو اللہ کے پیغام کو اللہ کی تعلیبات کو اللہ کے اصماع و صفات کو اللہ کی عبادت کا لوگوں کے ذہنوں میں راست کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہیں یہی فلسفہ یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ کے ساتھ کیا دشمنی تھی کوئی دشمنی نہیں تھی آپ ہی کے رشتے دار تھے آپ کہیں کمبے اور قبیلے والے تھے آپ کہیں عزہ و قارب تھے لیکن میں نے اور آپ نے اس فلسفے کو فراموش کر دیا